بھروسے پر قائم تعلق ہی اصل رشتہ ہوتا ہے جیسے میرا رشتہ جڑا ہوا ہے نیا نازمباد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے اور موسم بہار کی آمد کو انجوائے کر رہے ہوں گے کئی سوال آتے ہیں اور میری کوشش ہے کہ آپ کو اس کا جواب دوں مگر کوئی فائدہ نہیں اگر ایک لائنگ میں جواب دوں اور آپ کو سمجھنا ہے تو میں آپ کے سوالات کا مواصل جواب دیتا ہوں اور آج کی ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو آپ کے لئے لے کے آ رہے ہیں مجھ دلچسپ کے ساتھ ساتھ یہ معلوماتی ویڈیو ہے اور یہ ہمارے ایک بہت خاص فرماشی پروگرام ہے اس کے تحت یہ کی جاری پلیز ڈونٹ گو اینی ویڈیو ہے نیا نازوباد ایک خواب جو حقیقت میں ڈھل رہا کراچی کے بیچوں بیچ نورت نازوباد سے متصل مکمل گیٹڈ اور جدید رہائشی پروجیکٹ کراچی کا واحد ماسٹر پلان پروجیکٹ جہاں بین الاقومی سطح کے تعلیم کھیل و تفریح اور صحت اور کاروباری مراکس پروجیکٹ کے اندر ہی محس چند قدم کی مصافت پر اور اب آسمان کو چھوٹی کامیابیوں کا احساس لیے نیا نازوباد اپارٹمنٹس ویلکم بیک فرون دے بریک آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حوست ڈاکٹر بابر زہیر الدین اور آج کی شام ہمارے دوست تیمور خان کے نام تو ہم بات کر رہے ہیں انڈر ویلیوڈ سٹاکس کے پر ان کو جو عام سٹاک ایکسچینج کی جارگن مطلب اس کی باشا میں اس کی زبان میں اس کی بولی میں اس کو پینی سٹاکس کہتے ہیں سب سے پہلے میں پینی سٹاکس کو ڈیفائن کرتا ہوں کہ پینی سٹاکس کون سے ہوتے ہیں کہ ان کی جو مارکٹ پرائس ہے ان کی فیس ویلیو سے کم ہے یعنی دس روپے کا شیئر اگر دو یا تین روپے پر ہوتا ہے تو اس کو پینی شاہر سٹاک ایون نو روپے تک بھی چلا گیا تو پینی سٹاک مگر اس کی ایک اور جو وہ جو حد یہ ہے کہ یہ سپیکولیٹر ہوتا ہے اس میں سپیکولیشن بہت زیادہ ہوتی تو یہ ڈیفنیشن ہوگی پینی سٹاک اب آپ کا سوال آتا ہے تو پاکستان میں جو پینی سٹاک مارکٹ کو ریفر کرتا ہے تھرڈ ٹیئر سٹاک مطلب تیسری دادیہ کے شیئرز یا لو کاؤسٹ سٹاک مطلب نیچے دو روپے تین روپے چار روپے پانچ روپے چھے روپے یہاں تک ہے آٹھ روپے تک تو اس کی ایک ڈیفنیشن لے لیتے ہیں کہ پینی سٹاکس آر در سٹاکس وچ آر یوری ٹریڈنگ فور دیر فیس ویلیو یا پار ویلیو مطلب دس روپے سے نیچے جو ہوتے ہیں ان کو پینی سٹاک کرتے ہیں اب پینی سٹاکس لوگ کیوں لیتے ہیں پینی سٹاکس کیوں خریدتے ہیں ان کو فنکشن کیسے ہوتا ہے کہ پینی سٹاک کا کربار ایک چھوٹا بزنس ہوتا ہے اور یہ ایک طریقے سے ہوتا ہے کہ پبلک سے فنڈز نکالنا ایک آدمی شاید دو سو تین سو چار سو والا شئے نہ لے مگر وہ پینی سٹاک لے لیتا ہے تو ایک آدمی کو ایک احساس ہوتا ہے دل کو خوش رکھنا کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے کہ بھائی میں نے ایک بہت بڑی کمپنی میں سٹاک لے لیا ہے بے شک کہ وہ دو روپے کا تین روپے کا ہے تو اس کو سینس اپ بلانگی ہوتا ہے کہ کسی وقت میں یہ سٹاک اوپر چلا جائے اور یہ کئی کمپنیز پینی سٹاکس کو اس وقت سے رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کی جگہ بنانی ہے لاجر سٹاکس بھولے یہاں ایک بات اور کہہ دوں کہ یہاں انسائٹ ریڈنگ بہت ہوتی ہے مندر اندر کی کاروائی ہے اور خود کمپنیز کو منیپلیٹ کرتی ہے اگر کمپنیز کو منیپلیٹ نہیں کرتی یا جس نے فلوٹ کیا تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ چند آناثر ایسے ہوتا ہے جو پینی سٹاکس کو اپنے ہاتھ میں لے کے منیپلیٹ کرتے ہیں مگر جو سب سے بڑا انسر یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک امید کی کرن ہوتی ہے کہ اوپر چلا جائے گا اب یہ آئیں لوگوں کی بات پر کہ وائی پیپل انویسٹ ان پینی سٹاکس پینی سٹاکس میں انویسٹ کرنے کی جو سب سے بڑی وجہات ہے کہ جی وہ لو پرائسٹ ہے کم پرائس میں اور اس میں ہائی رسک پبلک امنیز میں ہیں تو یہ ایک طرح کا آپ کو لالج دیا جاتا ہے کہ سپیکولیٹر ٹریڈرز کی دو سٹے بات ہوتے ہیں اس کے سامنے ایک سبز باغ ہوتا ہے کہ شاید یہ میرے دو روکہ شیئر دس روکہ ہو جائے اور شاید یہ میں ڈبل ٹرپل یا کارٹرپل ڈبل کر دو ٹرپل کر دو یا اپنے مہنی کو چار گنا کر دو تو یہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ایک اور جو اس کی نسبت یا تلمیہ ہی بتا دوں کہ پینی سٹاک سمال کمپنی کو ریپیزنٹ کرتا ہے اور پھر دوہراروں کے دس روپے سے کم اور جو ٹرم پینی سٹاک ہے نو یورک سٹاک ایکسینشن نکلی ہے کہ وہاں بہت زیادہ پینی سٹاک کا الگ ایک کاؤنٹر ہوتا ہے مگر پینی سٹاک میں ایک چیز ہے کہ یہ بہت ہائی وولیوم اور ہائی مارجنز کے ساتھ ٹریڈ ہوتا ہے اور یہ ڈارلنگ ہے ہمارے سٹے بازوں کا تو جب سٹا ہوتا ہے تو یہ ڈارلنگ بن جاتے ہیں اب اس کا فیوچر اور پینی سٹاک کیا ہے بہت لوگ پینی سٹاک میں اس واسطے انویسٹ کرتے ہیں کہ یہ شاید اپنے شیر کو دو گناہ تین گناہ چار گناہ بڑھا لیں تو ایک طرح کا لالچ یا لائٹ ایٹ ڈا ایڈ او دا ٹرنل اور پاکستان میں ان کو کہتے ہیں جی آج کچھرا چلا کے نہیں مطلب تھرڈ ٹریئر سٹاک تو یہ ہے جناب پینی سٹاک کے بارے میں دو تین کمپنیز کے پینی سٹاک کے بارے میں بتا دوں جیسے پی آئی اے انڈر ویلوڈ ہے بی او پی انڈر ویلوڈ ہے پی ٹی سیل انڈر ویلوڈ ہے تو اس طرح کا کوئی پینتالیس سے اٹالیس انڈر ویلوڈ سٹاک سے سٹاک پیر رہا ہے تو اگر میں ان کی لسٹ لگانے لگ جاؤں تو آپ لوگ بور رہوں گے تو امیرہ کے تیمور بھائی کو آج ہی ویڈیو پسند آئی ہوئے گی ان کی فرمائش میں ہم نے بنائی ہے اور ہماری ٹیم نے کافی ریسرچ کی ہے آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی پلیز کمنٹ سیشن میں بتائیے گا انشاءاللہ ایک اور بہت اچھی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ جلدہ آز ہوں گے اپنا بہت خیال رکھے گا رمضان کی آمد آمد ہے دو شابان ہو گئی ہے آپ کو رمضان کی آمد مبارک ہو کیونکہ شابان جو ہے رمضان کا دروازہ ہے ہمارے چینل کو پلیز لائک کریے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلدہ آز ہوں گے والصلاة والسلام خاتم النبیین نیا نازم آباد کی سب سے پرائم لوکیشن پر چار اور پانچ کمروں کے کشادہ اور پراسائش اپارٹمنٹس دور حاضر کی تمام ترتخازوں سے ہاں آمد نیا نازم آباد اپارٹمنٹس موسیقی